چیلیس پینتیس چیلیس سال سے وہ رہے ہیں یہاں پر نمکھرامی نہیں کرنی چاہیے پاکستانی کہتے ہیں ہم آفانی کو اپنا بائی سمجھتے ہیں جبکہ آفانی ہمیں اپنا دشکر کیوں سمجھتے ہیں نہیں یہ بات نہیں ہے بائی سمجھتے ہیں بائی سمجھتے ہیں تو آج یہ جو ہے ہمارا ہو رہا ہے خونسل خانے میں یہ نہیں ہونا چاہیے تو بائی کبھی بھی نہیں سمجھا اور نہ سمجھتے ہیں تو لہٰذا یہ ہی ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ ان کا جواب آپ ان سے لیں اسلام علیکم جی وارکم اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک الحمدلہ افغانیوں نے پاکستانی جنگہ جرمنی میں اتار کر جلانے کی کوشش کی اس پر کیا کہیں گے جی پہلے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں پاکستانی جنڈا ہے جنڈا جس کون کا بھی ہو پاکستان کا ہو یا جس کون کا بھی ہو منک میں ٹھیک ہے حفاظت کرنی چاہیے اور اپنی حفاظت جو ہے آپ مت ہے ٹھیک ہے اور جس طرح ہم نے افغانیوں کو دیکھیں پینتیس چالیس سال یہاں میں رہنے دیا ہے پاکستان میں تو اس حساب سے دیکھیں ان کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے ہم تو یہ کہیں گے کہ پاکستانی جو حکومت ہے ان سے اتجاہ ہے کہ ہر چیز کے حفاظت آپ کی ذمہ ہے تو حفاظت کرنی چاہیے سب سے پہلے تو اس ہمارے لئے بھی شرم کا مقام ہے اور ان کے لئے بھی ہے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ایسا ہرگز نہیں کرنی چاہیے جنڈا انہوں نے اتارا ہے پہلے تو نیچے پھین گیا اس کے بعد جو ہے انہوں نے جلانا نہیں کوشش کی جو یہ بلکل ہرگز ہمارے اسلام کی بھی اجازت نہیں دیتا اور دوسری بات یہ ہے کہ چلیں اگر کر بھی لیا انہوں نے تو پاکستانی حکومت سے یہ اتجاہ ہے کہ آپ ان سے ان کا آنسر لے لیں افغانیوں نے جنڈا اتار کے ساتھ گالم گلوز بھی کی چالیس سال ہم نے ان کی خدمت کی آج ہماری خدمت کا یہ صلاح دے رہے ہیں بس دیکھیں یہ تو تربیت کی بات ہوتی ہے ان کی تربیت اور ہمارے مسلم تربیت میں بہت زیادہ پر رکھے باقی ان کی جو رگیں ہیں وہ شاید کسی اور سے جڑتی ہوں گی ہماری رگیں اسلام سے جڑتی ہیں الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ان پہ جو ہے ہمارا یقین ہے پختہ ہے ہم مضبوط ہیں ہماری تربیت میں یہ کچھ بھی شامل نہیں لہٰذا جو بھی ہے اپنے ملکی حفاظت کریں کلمے پہ یقین رکھنا چاہیے تاکہ اندر سے بندہ مضبوط ہو اخوانیوں کو ہم اپنا بائی سمجھتے ہیں وہ پاکستان کو اپنے دشمن کیوں سمجھتے ہیں بس دیکھیں ٹھیک ہے جو بھی ہے بات وہ یہ آجاتی تربیت کی چالیس پینتیس چالیس سال سے وہ رہے ہیں یہاں پر نمکھرامی نہیں کرنی چاہیے جو بھی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ نمکھرامی یا ہم ہیں جو بھی ہے لیکن اس طرح ہرگز نہیں کرنے چاہیے کم سے کم وہ ان کا خیال رکھے کہ ہمیں انہوں نے پناہ دی ہے پناہ گزینوں کی طرح ہم رہے ہیں یہاں پر تو کم سے کم اتنا ہو جو نوالہ یہاں سکھایا ہے ان کی عزت خیال رکھنا چاہیے افانستان پاکستان کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کرتا ہے جبکہ بھارت کے ساتھ گہری دوستی ہے جی بالکل یہ دیکھیں ہر بندہ بچہ بچہ جانتا ہے پانچ سال کے بچے سے بھی پوچھیں تو وہ یہی بات کرے گا کہ ہمارے دشمن ہیں شاید کہ ہماری دوستی بڑھ رہی ہے ایڈیا والوں سے لیکن ایڈیا والوں سے زیادہ جو ہماری دشمن یہ اس ٹائم بن رہی ہے بڑھر کے لحاظ سے بھی اور رہائش کی حساب سے بھی وہ وانیوں سے کسار بن رہی ہیں تو بات وہ یہ آ جاتی ہے تربیت کی لہذا یہ چیز نہیں ہونی چاہیے چاہے جو بھی ہو پاکستانی کہتے ہیں ہم افانی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں جبکہ افانی ہمیں اپنا دشمن کیوں سمجھتے ہیں نہیں یہ بات نہیں ہے بھائی سمجھتے ہیں بھائی سمجھتے ہیں تو آج یہ جو ہے ہمارا ہو رہا ہے کونسل خانے میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا بھائی کبھی بھی نہیں سمجھا اور نہ سمجھتے ہیں تو لہذا یہی ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ ان کا جواب آپ ان سے لے گا